اسلام علیکم ایڈیو آج کی جمہاری ویڈیو ہے یہ پندرہ کلو وارٹ کے سولر سسٹم پہ ہے اور آج آپ کے سامنے جو سولر سسٹم نظر آرہا ہے یہ تقریباً پنساڑھے سولہ کلو وارٹ کا سسٹم ہے اور اگر آپ کا بل اراؤنڈ نو سو یونٹ کے قریب آتا ہے تو جو منمم سسٹم کی آپ کو ریکوائرمنٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنا بل زیرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹلیسٹ پندرہ سے سولہ کلو وارٹ کا سسٹم انسٹال کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کے بل میں آپ کا بل زیرو یا نیگٹیف سائٹ پہ جا سکتا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بل ہر وقت زیرو نہیں ہوگا کسی دن ویدر اچھا ہوتا ہے کسی دن ظاہر ہے ویدر سولر کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہوتا تو یہ جو پروڈکشن ہے سولر کی یہ ویری کر سکتی ہے آج کا جو ویدر ہے یہ ظاہر ہے کافی گرمی ہے تو ابھی پروڈکشن بہت اچھی کر رہی ہے اور کراچی میں آج کل جو ویدر آج کل اس نے نائنٹی نائنٹی فائیو بھی یونٹس یہ بنا دیتا ہے اور ایٹی تو ایک اچھے دن میں ایٹی ایٹی فائیو تو ویسے ہی بن جاتے ہیں اور اگر زیادہ گرمی ہو اور ایک کانسٹنٹ بلکل ویدر کنسسٹنٹ ہو تھوڑا سا تو یہ تقریبا نائنٹی نائنٹی فائی ویونٹس یہ پندرہ کلو وارٹ کا سسٹم آپ کو بنا کے دے سکتا ہے تو یہ والے سسٹم کی اگر میں بات کروں یہاں پہ جو ہم نے یہ سسٹم لگایا تھا یہ اس میں ہم نے لانجی کے فائیو فائیو وارٹ کے پینلز ہم نے انسٹرول کرے تھے اور اس کے اندر ہم نے ایلیویٹڈ سٹرکچر اس پہ بنایا تھا جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر نومان آپ کو دکھا دے اور یہ واکوے کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واکوے انسٹرول ہوا ہے اس پہ تو یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ تقریبا کوئی پہلے ہم نے بنایا تھا انیشلی تو یہ بلکل فلیٹ تھا یہ جو تیلٹ اینگل آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ تیلٹ نہیں تھا اور اس میں ہم نے کچھ موڈیفکیشنز کریں تھی اور موڈیفکیشنز کرنے کے بعد پہلے اگر یہ ساٹھ پینسٹھ ستر یونٹ میکسیمم بنا رہا تھا تو اب یہ ایٹی ایٹی فائیو نٹز بنا رہے ہیں تو تیلٹ اینگل کو ہم نے اب ہم ساٹھ ڈگری پہ اس کو لے کر چلے گئے ہیں تو ساٹھ ڈگری کی وجہ سے اس کی پروڈکشن میں کافی زیادہ وزیبل ایمپروومنٹس آئی ہیں تو اب ہم نے اس کو بھی ہم نے سٹینڈرٹ کر دیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم منمم ساٹھ ڈگری کا ٹلٹ اینگل دیں تاکہ میکسیمم ہم پروڈکشن لے سکتے ہیں ایلیویٹڈ سٹرکچر کیونکہ آپ جب بنا رہے ہوتے ہیں ایلیویٹڈ سٹرکچر میں کچھ لیمٹیشن ہوتی ہیں اپنے وینڈ کے زائرے وینڈ کا بہت زیادہ فورس ہے تو اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ بہت زیادہ اینگل کو تیلٹ نہیں دے سکتے ایک سرٹن ڈگری تک ہی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا جو کمپلیٹ اس کی جو میکسیمم پروڈکشن ہے سولر پینلز کی وہ تھوڑی سی لیمٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کو سٹرکچر کی بھی سیفٹی دیکھنی ہوتی ہے اور آپ کو پینلز کی بھی سیفٹی دیکھنی ہے تو یہ ساری چیزوں کی آپ کو سیفٹی دیکھنی پڑتی ہیں چیزوں کی جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس میں اپنے کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا تھا دوسرا یہ کہ ساتھ آٹ ڈگری کے تیلٹ اینگل پہ جب آپ بنائیں گے اس کو تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو ہے پانی کا جو فلو ہے جب آپ اس کو کلین کریں گے تو وہ بہتر طرح سے کلین ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے پہلے وہ بالکل اگر آپ فلائٹ اینگل پہ بہت سارے گھروں پہ یہاں بنا ہوئے اس کی وجہ سے اس کو کلیننگ میں بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے تو لہٰذا اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی کوسٹ کی اب بات کر لیتے ہیں اور پندرہ کلو وارٹ کا اگر آپ سسٹم آپ ایلیویٹڈ سٹر بنانا چاہ رہے ہیں اور آن گریڈ سسٹم آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا کوسٹ ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم انورٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے انورٹر لگایا ہے یہ ہواوے کا انورٹر ہے 15 کلو وارٹ کے قریب اس سے زیادہ اس کی پی وی 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 ہوتی ہے اس میں جو ہم نے لگائے میں یہ اراؤنڈ 16.35 کلو وارٹ ہے اور اگر ہم صرف انورٹر کی بات کریں اور اگر آپ ہواوے کا انورٹر بھی لگاتے ہیں تک قریباً ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ روپے کے قریب صرف انورٹر کی انورٹر کی کوسٹنگ ہے اور سمیلرلی اگر ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس سے نیچے آ جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس ظاہر ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ساڑھے تین لاکھ سے لے کے وہ بھی ساڑھے چار پانچ لاکھے قریب ہیں تو آپ کی کوسٹ میں کافی فرق پڑ سکتا ہے لیکن ہواوے ظاہر ہے ابھی مارکٹ لیڈر ہیں ہواوے تو ظاہر سی بات ہے ہواوے ہم نے یہاں پہ انسٹرال کیا تھا اور ہواوے سے اچھا آن گریڈ انورٹر میں خاص طور پر تو ظاہر ہے آپ کی کوسٹ کافی بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انورٹر کون سا لگانا چاہتے ہیں آپ انورٹر اتنا مہنگا نہیں لگائیں آپ کوئی اور انورٹر لگانے تو آپ کے کوسٹ میں کوئی دو لاکھ روپے کا تو سیدھا سیدھی یہ کمی ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم ایلیویٹڈ سرکچر کی بات کر لیں یہ آپ ایلیویٹڈ سرکچر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چودہ گیج میں بنا ہوئے اور اس میں ایڈیشنل پیلرز بھی ہم نے انسٹرال کیے ہیں اس میں ہم نے یہاں پہ سیویل پیڈز ہیں یہ بھی بنائے ہیں پھر آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پورا ایک واک وے کا ہم نے واک وے اس پر ڈیزائن کیا ہے اس کی کلیننگ کے لیے اور اس کی وجہ سے اگر ہم اس کی کوسٹ لیں تو یہ تقریباً اگر آپ پندہ کلو وارٹ کا اس کیلبر کا اگر آپ سٹرکچر بناتے ہیں وہ رفلی پھر آپ کا کوئی ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے کے قریب اس کا تو سیدھا سیدھا سٹرکچر ہی بیٹھ جاتا ہے تو سٹرکچر کی ایک بہت بڑی کوسٹ ہے اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ پینلز ہی بات کریں پینلز کا سب لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ پینلز کے ریٹ ابھی کیا چل رہے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان ٹائپ لیتے ہیں یا پی ٹائپ لیتے ہیں یا ہائیمو سکس لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کوسٹ ہے اور وہ رفلی اگر ہم ریٹ دیکھیں تو ابھی یہ کوئی 53 54 پر وارٹ کے حساب سے چل رہے ہیں تو وہ بھی ایک کافی بڑی انویسمنٹ آپ کی پینلز کے حوالے سے بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم الیکٹریکل ورک پہ بات کرلیں تو الیکٹریکل ورک اگر ہم دیکھیں جس کے اندر اس کے سارے وائرز ایسی وائرز ڈی سی وائرز ڈیکرز اگر ہم ان سب کی کوسٹ لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ دیکھ لیں تو وہ رفلی اراؤنڈ کوئی تین لاکھ روپے کے قریب اس کی کوسٹنگ آتی ہے اس میں بہت سارے ریزنز ہیں یہ کوسٹ کم بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے ڈیپینڈنگ کے آپ کا روٹ وائرنگ کا جو روٹ ہے وہ کیسا ہے اس کی وجہ سے بھی کوسٹ میں کافی فر بڑھ جاتا ہے پھر آپ کی نیٹ میٹرنگ کی ایک الگ کوسٹ ہے وہ اراؤنڈ پندرہ کلو وائٹ کے سسٹم کی اراؤنڈ کوئی پچس سے پیتسزار روپے پروسیسنگ فیس ہے کراچی الیکٹرک کے لیے سمیلرلی اگر آپ ڈیوائیس کی بات کریں جو اس کی گرین میٹر کی ڈیوائیس ہاتی ہے گرین میٹر کی ڈیوائیس ویری کر سکتی ہے وہ پیسے ظاہر ہے ہم نہیں لیتے وہ آپ نے ڈیریکٹلی کراچی الیکٹرک کو پیسے پی کرنے ہوتے ہیں وہ اراؤنڈ کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے کے قریب اس کی کوسٹ آتی ہے وہ بھی ویری کر سکتی ہے کہ وہ جب آپ کا فائنل بل آئے گا اس کے بعد وہ بل میں ایڈجسٹ ہوکے وہ میٹر کی جو کوسٹ ہے وہ آتی ہے اور وہ آپ ڈیریکٹلی کراچی الیکٹرک کو اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک بڑی کوسٹ ہے سمیلرلی ارٹنگ کی جو کوسٹ ہے وہ تقریباً کوئی 40 45000 وہ آ جاتی ہے تو اگر آپ اس کی اوورال اگر آپ اس کا دیکھیں ٹرانسپورٹیشن ہے اویسلی ٹرانسپورٹیشن میں بھول گیا ٹرانسپورٹیشن پندرہ سے بیس ہزار روپے اس کی ٹرانسپورٹیشن اور لیور آپ ایڈ کر لیں تو پندرہ کلو وارٹ کا سسٹم اگر ابھی آپ فیلحال انسٹرال کرتے ہیں آج کی تاریخ میں تو جو اچھا سسٹم ہے وہ آراؤنڈ 19 لاکھ روپے سے لے کے تقریباً کوئی 22 سے 23 لاکھ روپے کے بیچ میں آپ کو کوسٹ کرے گا جیسے میں نے شروع میں کہا اس میں پینلز کی کوسٹ ویری کر سکتی ہے کہ آپ کون سا ظاہر ہے پینل لیتے ہیں انورٹر کی کوسٹ بہت زیادہ ویری کرتی ہے کیونکہ تین سے چار برینڈز ہیں جن کے انورٹرز یوشلی ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ لیتے ہیں تو ہر انورٹر کی کوسٹ ڈیفرنٹ ہے تو زائر سی بات ہے پرائز بھی پھر اسی حساب سے ویری کر سکتی ہے تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ